مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقات و خیرات کی ترغیب دیئے نا وہ غریبوں کو دیئے حدیث میں آتا ہے خجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو چاہے آدھی خجور ہی کیوں نہ ہو تو یہ آدھی خجور کسی کروڑپتی کو صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کیا بحریہ ٹاؤن کے مالک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آدھی خجور صدقہ کرو بولو نا یہ ریاض ملک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی خجور دیکھے یہ غریب کو کہا جا رہا ہے جس کے پاس ٹوٹل کتنی خجوریں ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک خجور ہے اس کے پاس اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف اور رزق دروازے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایک خجور میں سے آدھی کسی غریب کو دے دو اور آدھی خود کھالو بات سمجھ میں آئی اب بتاؤ ماہر معیشت اس شخص کو آدھی خجور صدقہ کرنے کا کہہ سکتا ہے جس کے پاس ٹوٹل خجوریں کتنی ہوں تو پاگل ہوگا نا تو کوئی کہہ گا بھئی کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی تو بیٹھے یہ جو آج ہم مہنگائی پٹرول اور ڈیزل کا رونا رو رہے ہیں یہ قیامت تک روتے رہیں گے پہلی تو یہ بات سن لو آپ اس رونے کی وجہ سے اپنے کسی کام کو مؤخر لوگ کہہ رہے ہیں جب پٹرول سستا ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ پھر دیکھو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہو سمالہ ہے پٹرول مہنگا ہی ہو رہا ہے باپ بھی انشاءاللہ پاکستان کو بینک کر اپ دیکھو پاکستان کی مثال اس کنٹری کی ہے جو کسی کا کرزہ لے کے بھاگ گیا ہو کیا بتا آپ کوئی ایک باپ بتاؤ کوئی آپ کا کرزہ لے کے بھاگ گیا آپ چاہو گے کہ وہ مرے ہیں آپ بولو کہ یا اللہ پہلے ہی میرا کرزہ دے دے پھر جو ہو اس کے ساتھ پھر بھلے ہی مر جائے پاکستان نے اتنوں کا ماشاءاللہ کھایا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ یہ مرے ان کو پتا ہے یہ مرا تو ہم گئے ختم بڑے مسائل ہو جائیں گے دوسرا پاکستان کو ایک اللہ نے نعمت دی ہے ایک مضبوط فوج دی ہے پاکستان لیکن ایک مضبوط فوج دی ہے تو بعض اسلامی کنٹریز ایسے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مسئیبت آتی ہے تو دیکھتے کس کی طرف ہیں ہماری فورسز کی طرف دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان کا دیوالیا ہوا تو فوج بھی جائے گی فوج گئی تو ہم بھی صفحہ ہستی سے مٹنے کا حطرہ ہے لہٰذا وہ ہمیں گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں ٹیکے لگاتے ہیں گلوکوز کی بوتلیں چڑھاتے ہیں کمبک تو تم نہیں مرو تم مرے تو ہمارا بیڑا گھرک ہو جائے گا یہ اللہ نے ایسا ہمیں جونافیہ دیا ہے جیسے کسی سے آپ کو محبت ہو نا اس کو مرتا دیکھ کے آپ غمزدہ ہوتے ہو بعض دفعہ غصہ بھی ہوتے ہو یار تو اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں کرتا تو مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا یہی حال کس کا ہے پاکستان تو وہ آ کے نا زبردستی بھائی نہیں مرنے دو ان کو یہ گئے تو ہم کا تو یہ اللہ نے کچھ ہمیں ایسی qualities دیئیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں سخاوت کا جذبہ ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے اوپر سے ڈیزل مہنگائی اور یہ باتیں کر کر کے پٹرول یہ باتیں کر کر کے اور لوگوں نے ہاتھ اپنے روک لیے تو پاکستان جیسا ہے لگتا ہے اس کی قسمت میں ایسا ہی ہے تو ہم نے اسی طرح society میں اپنے آپ کو survive کرتا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں باہر ملکوں میں گیا لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی مفتی صاحب یہاں آ کے ٹھہر جاؤ پاکستان کے حالات دیکھو بینک کرپ ہونے کی طرف جا رہا ہے آپ یہاں آؤ یہاں ماشاءاللہ بڑے مالی وسائل اور بڑے سب کچھ ہے میں نے کہا میرے بھائی آپ کے ملکوں میں بڑی دولت ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں ایک آدمی خود بھی کما رہا ہے اس کی بیگم بھی کما رہی ہے بمشکل دو بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے میں نے کہا ہول سیل کے حساب سے ان عامدنوں میں بچے بھی پاکستان میں پالے جا سکتے ہیں اور ہول سیل کے حساب سے بہویں بھی پالی جا سکتی ہیں اور ہول سیل کے حساب سے آخر میں آپ خود بتا دیں کیلکولیشن ایک بالکل بولو نا کیا ہو گیا کیلکولیشن کے لحاظ سے ہم غریب ہیں برکت کے لحاظ سے ہم غریب نہیں ہیں یہاں آپ جب ہوتلوں میں جائیں ایسا لگتا ہے فری میں لنگر بٹ رہا ہے یعنی بندہ بیٹھا ہوگا باتیں کر رہا ہوگا یار اتنی مہنگائی یار غریب کو روٹی نہیں مل رہی یار وسیم کا قرضہ دینا ہے یار فلانے کے پیسے دینا ہے بھائی بچوں کی سکول کی چل یار ذرا نہاری کھانے چلتے ایسا پھو جاتا ہے ابھی جب تیری یہ حالت ہے تجھ پہ اچھا لگتا ہے کہ نلی نہاری کھانے جا رہا ہے کھا رہے ہیں کے نہیں کھا رہے ہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت سے بچارے غریب لوگ بھی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی قربت دور کرے وہ تو ہمارا خصور ہے نا ہم خیال نہیں کرتے ہیں ان کا تو میرے بھائی برکت ایک الگ چیز ہے کالو کا لیٹر بولو کالو کے لیٹر کو نہیں دیکھنا سمجھ رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو النارہ جہنم کی آگ سے بچو ولو بشق تمرت ایک خجور ہے نا آدھی خود کھالو آدھی صدقہ کرلو بتاؤ جس دور میں ایسی غربت ہو اس دور میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے تو میں اور آپ کیا ایسی غربت میں مبتلا ہیں ہم اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کھاپ ہی رہے ہیں اب جلدی سے بات کو میں سمیٹھ کے ختم کروں تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اب یاد رکھو صدقے کی there are two types of صدقہ صدقے کتنی کتنی قسمیں ہیں دو ایک صدقہ وہ ہے جو آپ ایدی سینٹر میں یتیم خانے میں جا کے جمع کراتے ہیں کسی بھی مسکین اور غریب کو دے دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے لیکن اس سے بڑا صدقہ کیا ہے یہ جو پہلی قسم کا صدقہ ہے نا جو میں نے ذکر کیا یہ غیر مسلموں میں بھی ملے گا آپ وہ بھی چیریڈی کرتے ہیں یتیم خانے وہ بھی چلاتے ہیں وہ بھی ہسپتال چلاتے ہیں یہ پہلی قسم کے صدقے میں غیر مسلم اور مسلم میں زیادہ فرق نہیں ہے قوانٹیڈی کا فرق ہوگا مسلمان زیادہ کر لیتے ہیں وہ کم کرتے ہیں لیکن اس صدقے کو وہ بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتا ہے دوسرا وہ صدقہ ہے جو صرف اسلام مانتا ہے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نہیں مانتے وہ صدقہ کیا ہے وہ ہے ما تجعلو فی فی مراتک آپ غریب ہونے کے باوجود نکاح کرو تاکہ بیگم کو کھلاو پھر اولاد پیدا کرو تاکہ اولاد پہ خرش کرو یہ والا صدقہ اسلام کی نظر میں پہلے والے صدقے سے کروڑہ گناہ افضل ہے کیوں؟ دو وجہ سے نمبر ایک اس سے رشتے داری وجود میں آتی ہے اور اسلام رشتے اور ناتوں کا قائل ہے اخپل طریقے سے زندگی گزارنے کا قائل بولو نہیں ہے غیر مسلموں میں نا انڈیویجوالی طور پہ زندگی گزار رہے ہیں ہر آدمی اپنی بھئی میں کھا مارا ہوں میں کھا رہا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں بس اسلام اس کا قائل بولو نا اسلام نے جگہ جگہ کہا کہ ان کے مال میں رشتے داروں کا حق ہے رشتے دار پہ خرش کرنے کے بارے میں کہا کہ دو اجر ہے ایک رشتے جوڑنے کا اور ایک صدقہ کرنے کا نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو تو زوجہ ہوگی تو کھلائے گا نا نہیں یہی بات سمجھ لیں اپنے اہل و عیال کو ابدأ بمن تعول جو تمہارے اہل و عیال ہیں جن میں بیو اچھے سب سے پہلے آپ نے فرمایا سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے صحیح ہے مسلم کی حدیث حدیث کا مفہوم ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہے جو اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ ہمیں خرش کرنا پڑے گا اور اولاد کو کھلانا پڑے گا تو وہ سوسائیٹی پر بوجھ بنے رہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑ جائے کہ کیونکہ جب نکاح کرتا ہے تو محنت کر کے کھلانا پڑتا ہے نا تو اسلام کس زندگی کو پسند کرتا ہے کھلانے والی کھانے والی یا کھلانے والی کھلانے والی پھر کھلانے میں آٹو پہ ہوئے میں لگ رہا ہے محسن صاحب آٹو پہ ہیں کھانے والا پسند ہے یا کھلانے والا کھلانے والا تو یہاں تک بات پہنچی تھی نا تو کھلانے میں یتیموں کو بھی کھلائیں ایدی سنٹر میں بھی دے جا کے غریبوں کی مدد کریں لیکن سب سے پہلے کس کی اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو کھلائیں